نمسکار جی آج میری گاڑے میں ایک پرابلم آ گئی ہے آپ دیکھ لو اس میں پیسہ نہیں لگتے پر یہ آپ کو کہیں نہ کہیں پریشان کرے گی میرے کو بھی کی تھی کسی بجہ سے میرے کو معلوم چل گیا تو پوری ویڈیو دیکھے گا ضرور یہ بہت چھوٹی سے پرابلم پر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہر چیز سب کچھ بڑیاں ہے سب کچھ اچھا ہے پر پھر بھی آپ سوچو کہ کہ کہیں اور پرابلم ہوگی پر نہیں اور مین پرابلم ایسی بات نہیں مین پرابلم یہ میں نے آن کی اپنا کرسٹر اور یہ سٹارٹ ہو رہی لیکن میں جیسے ہی سیلپ کر رہا ہوں سیلپ ہی نہیں لے رہا یہ میں سیلپ لے رہا ہوں اور باقی پوائنٹس بند ہو رہے آپ کو دکھاتا ہو جیسے یہ میرا سپیکر ہے ابھی میں سیلپ کر رہا ہوں یہ دیکھیں وہ بند ہو رہا ہے پس سیلپ نہیں لے رہے گا سیلپ ہی نہیں لے رہی تو اب یہی پرابلم تھی تو میں سوچا یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں چل رہا ہے تو آئیے میں دکھاتا ہوں آخر کیا پرابلم تھی یہاں سے دیکھو گے اس کا ریلے بھی پروپر کام کر رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے سارے پھوچ بھی سہی تھے میں نے سب کچھ چک کر ڈالا پھر بھی گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی پھر میں نے بھائی ساب تھی تو میں نے کہا کہ آپ ایک بار سیلپ کرو میں دیکھتا ہوں میں پراولیم کیا ہوئی ہے جب انہوں نے سیلپ کیا تو تک ہی آواز آ رہی ہے میں نے دکھایا اس کے پر ال میں جس ہے ہہلک سے بند ہو رہا تھا میں نے تمال نہیں لے رہا تھا میں نے کہا کس نہیں آئیے اللہ کوئی بھال مسنوguntorf میں نے سیلپ کیا تو میرے کو یہاں سے کٹ کی آواز آئی اور کار خوابلم ٹھی میں نے ہر چیز چیک کر لی تھی اور آپ کو میں بتا دو پرابلم یہ ہے یہ یہاں سے یہ سپار کر رہا تھا تو یہ لوڈ ہی نہیں لے پا رہا تھا تو پھر میں نے کسی طرح سے تھوڑ ٹائٹ کیا پھر بھی یہ ڈھیل ہے سب سے پہلے نیم جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نیگیٹو ٹرنمیلنگ کھولنا ہے پھر ہی آپ پہنچ ٹی پہ جائے یہ ہمارا سٹارٹر موٹر کی ریلے ہے اور جو پاور پلس آتی ہے اس میں یہاں پہ لگا ہوتا ہے تو اس میں آپ ایسے ہی لکھا رہتا ہے تو آپ اس سے سرچ کر سکتے ہیں ایم ٹو ڈی آئی سی آئر میں یہاں پہ ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کے ڈی آئی میں بھی ڈی آئی میں تو اتنا کنفرم نہیں ہے پر جہاں تک میرے کو لگ رہا ہے کہ ان کا بھی یہاں پہ آس پاس ہوتا ہے سب سے پہلے ٹرمینل کھولتے ہیں آرہ نمبر کے لئے چلگتی ہیں یہ آپ کا ایک ٹرمینل نکلا ہے ابھی ہم پوزیٹیو کا کرتے ہیں جام ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ڈسکرپسن میں لنک ہوگی آئی بٹن پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ اگر آپ کے میں کاربن آگیا ہے وائٹ وائٹی سپوٹ آ رہے ہیں تو اس کو کیسے نکلنا ہے ہمیشہ نگیٹیو والا ٹرمینل پتلا اور پوزیٹیو والا ٹرمینل ہمیشہ موٹا ہوتا ہے اگر اوپر آ گیا ہے اور ہم اسے کس دیں گے اسے ٹائٹ کر دیں یہ ٹائٹ ہوگے ابھی ہم اسے نکالنا ہے میں نے پتہ نہیں شروعات میں بتایا کہ نہیں بتایا یہ جو ہے آپ کی سٹارٹر موٹر کی ڈائریکٹ کی بلنے اسیدھے سٹارٹر موٹر میں جاتی ہے آپ وہاں پہ دیکھو گے ٹائٹ کے نیچے یہ دکھ رہا ہے یہ 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 والا ہے یہ دیکھیں موٹا والا ہے یہ ہی سٹارٹر کا بائر ہے اسی کارنٹ سے یہ بار بار کٹ آؤٹ ہو رہا ہے یہاں سے تو کرنٹ جا رہا تھا بہت یہاں سے کٹ آؤٹ ہو رہا تھا یہ آپ کی چارجنگ والی کیول ہے اور اسی چارجنگ کیول کے جسٹ باجو سے یہ ہیوی والی کیونکہ ایمپ کم ہوتے ہیں جب ہلکا سے سپاک ہوتا تھا تو ایمپ کم ہوتے تھے ریلے تو آواج کرتی تھی پر یہ سٹارٹر نہیں کام کرتا دیکھیں یہ بلکل کڑا ہے کھل نہیں رہا ہے تھوڑا سا ہلکا سا یہ ابھی کھول اس کو بھی کھول لیں دل کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو دکھا رہا ہے یہ آپ کو کاربن دکھا رہا ہے یہ بلیک بلیک دیکھیں کافی کاربن آگیا ہے وہ سیلپ کے کارن ہے کیونکہ پروپر سیلپ کام نہیں کر پا رہا تھا اس پہ بھی کاربن ہے تو ہم ان دونوں کاربن کو ساپ کریں گے وہ فیلا دینا ہے تھوڑا سا ٹوٹنے کا در ضرور رہتا ہے پر بہت زیادہ پرولم نہیں آئے گی ان کو فیلا دیجئے اچھے سے اور آپ کے پاس بلیڈ ہو یا کسی پرکار کے کچھ ایسے چیزیں ہو جس سے اس کا کاربن اگر نکل سکے تو اسے ضرور نکال دیں جب میری بیٹری اسٹال ہوئی تھی تو سائد انہوں نے کٹا تو اوہت تھا اور وہ کٹا تو انہوں نے یہ گلتی کر دی کہ انہوں نے زیادہ کٹ دی اب لگا دیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو ساپ کرتے ہیں پھر اس کو ساپ کرتے ہیں ریت مارکے سے لے کے ہم ان سپوئی کو ساپ کرتے ہیں اور دھیان رکھئے گا زیادہ نہیں ساپ کرنا ہے صرف ہمیں کالک لیے مٹھانی ہے آپ دیکھ رہو کافی ساپ ہو گیا تو ابھی ہم اس کو اتنے سے ہی چھوڑ دیں گے کو اگر باہر ساپ کرنے کی بات کریں باری ہے کلینر کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ اور اچھا ساپ ہوگا آپ کو زیادہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ریگھاریاں مل رہی ہے یہ ایکچول میں فرکشن پیدا کرتے ہیں اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں تو آپ ان کو اگر زیادہ کر دو گے تو پھر یہ فسلنے لگے گا تو آپ کو صرف اتنا ہی ساپ کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو ابھی ہم باہر کی بات کریں گے تو باہر چھوٹا ہے میں اس کو زیادہ کھیچ نہیں سکتا یہ ایکسٹینڈ نہیں ہو پائے گا ابھی آپ کوئی بھی لیٹ لے لیں بہت سارپ نہ رہے کیونکہ اس کے باہر توٹ سکتے ہیں تو اسے آپ ساپ کر سکتے ہیں کلینر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سمیں میرے کوئی گھر جانا پڑے گا آج ہی میں لوٹا ہوں پھر سے جانا پڑے گا تو میں کام چلا ہو آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو اور اچھے سے بہت اچھے سے ساپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو باہر ہو تو اور کھیس سکتے ہیں میں آپ کے لئے ایک سیپرر ویڈیو لائننگ کی کوشش کروں گا اس کو باہر کو کیسے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے پھر حال کے لئے ہمیں جتنا جروری ہے ہم اتنا ہی کام کریں گے یہ دیکھئے یہ پوری طریقے سے بہت تو نہیں ہے پھر پھر حال کے لئے ہمارے کے لئے اچھا کام ہو چکا ہے چھیل کے لگائیں گے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا پر یہ میرے تھوڑا سا حیث اتنا ہی پر چھوٹا ہے ہلکا سا کیونکہ یہ ابھی انجن بائبریٹ کرے گا تو بھی یہ تھوڑا سا تار ہلتا ہے میں اس سے بعد میں جا کے تھوڑا سا چینج جرور کرو ہوں گا پر پھر حال آپ چمک دے سکتے ہیں اتنے ہمارا کام چل گیا ہے چلیے ابھی اسے اسٹال کرتے ہیں آپ دھیان دیجئے کہ یہ جو کھانچے والے ہیں یہ فرانٹ میں ہوں گے رکھئے کہ آپ کو سیدھا ہی رکھنا ہے سیدھا مطلب اس کے اندر ہی رہے وہ اس کو اچھ سے ٹائٹ کر دیں آپ اب آپ دیکھو یہ بلکل ٹائٹ ہو گیا کوئی پرکار کی کسی پرکار کی کوئی پرابلم نہیں اب آپ کی گاڑی صحیح ڈھنگ سے چالو ہوگی تو چلیے ابھی اس سے سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں ہاں اس سے پہلے آپ کو یہ ٹو ٹرمینل ضرور لگانا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں بس اتنا دیکھیں گے تو کوئی بیبائیر ادھر ادھر نہیں ہے ابھی یہ پرابر ٹائٹ ہے دیکھیں گے آپ کو کوئی بیبائیر ادھر ادھر نہیں ہے یہ پرابر ٹائٹ ہے بس ایسے ہی آپ کو کرنا ہے یہ بہت چھوٹی زیبات ہے صاحب لیکن وہ تو بھلا ہو انسان کا اس نے سیلپ مارا تو میں نے چیک کر لیا کہ نہیں یہاں سے سپارکنگ ہو رہی نہیں تو اگر سپارکنگ نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں پتا چلتا کیونکہ یہ پھول ٹائٹ تھا وہ تو گیپنگ کے کار تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تھا چلیے ابھی گاڑی کو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں پھر سے میں بتا دوں بیٹری کا ٹرمینل یہ والا چیک کریں اس کے بعد اسٹارٹر اس کے بعد وہ مین فیوج آپ کا صرف چارجنگ کے لیے سٹارٹنگ کے لیے یہی کیبل کام کرتی ہے یہ دوسرا دن ہے میں اس دن میں ریکارڈنگ کر میں نے سوچی نہیں آن کیا تھا میں نے پوری بات کہہ دی تھی تو آج میں نے دیکھا تو ٹھیک ہے ابھی اب تین سو سیہتالیس کے قریب پہلے چلی ہوئی تھی اور ابھی چھہ سو باسٹا اور دیکھیں اسٹارٹ ہو رہی کوئی ڈکٹ نہیں یہ دیکھیں طورن سے اسٹارٹ ہو گئی اسی پرکار کی کوئی کھٹ پٹ کی آج نہیں ہے تو یہی کہنا تھا ہاں جی سوری کیونکہ میں نے سروات میں بہت ہی دھیما بولا تھا کیونکہ اس دن میں تھوڑا سا میرا انرجی لیبل کم تھا آج بھی انرجی لیبل کم ہے ایسا ہی بات نہیں ہے پھر بھی آج میرا کو ابھی جسٹ آپ کو دینا ہے دیکھتے ہیں دے پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے ہیں باقی یہ چھوٹی سی بات تھی پر کہیں نہ کہیں مطلب کبھی بھی ہو سکتے ہیں تو آج ہی اپنے ٹرمینلز کو ضرور دیکھیں کہ وائر کوئی ڈھیلی تو نہیں ہے تھوڑا سا بورنگ ویڈیو ہوگا چھوٹی موٹی چیزیں بورنگ ہی لگتی ہیں پر جب بیٹی ہے تب پتا چلتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو ملتے ہیں